موسیقی 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 کا ووٹ ہے اے اوبرسیس پاکس تہلیس کا وہ ڈالنے کا انتظام کرنا لازمی بلکل بابند کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ آپ نے لازمی کرنے ہے بھائی ٹھیک ہے اب کرونا کی ویکسین تو کریدی نہیں جا رہی انسی صدر صاحب آپ کے جو صدر مملکت انہوں نے خود فرمایا کہ تین لاکھ مشینوں کے ضرورت ہوگی اور اگر آج ہم شروع کریں ان کے بقول یہ میں نہیں کہہ رہا ہاں جی ان کے بقول ایک ہزار مشین ڈیلی بنانی پڑے گی بلکل خرچہ کتنا ہوئے اور اس آڈینس کی عمر ہے ایک سو بیس دن ایک دفعہ اسمبلی تصییر دیا سکتی ہے ہاں جی اور اگر چاہے تو ایک سو بیس دن بعد ختم کرنے ٹھیک ہے اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل ان کے اپنے بندے بھی بیچ میں مخالفت کر رہے ہیں الیکشن کی مخالفت کر رہا ہے بلکل مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک کوئی وہ وائٹ الفٹ ٹائپ کو چیز نہ بن جائے ہاں جی کہ مشینیں بنانے کے لئے آٹر دے دیا ہاں جی اور یہ وہ پھر کہیں گے کہ نہیں 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 وہ جو اس کے تحت آٹر دے دیے تھے مشینیں بنانے کے وہ انفیلڈ رہیں گے اس طرح کی بات کر کے ٹکر ہوگی یہ کانون ہی نہیں ہوگا مشینوں والا بلکل پھر کیسے کریں گے اور دوسرا یوبرسیس پاکستانیس کو پھر جب سے آیا ہے یہ بات اگر وہ بار بار کر رہے ہیں تو دوسرا نکتے نظر رکھنے والا جو بندہ ہے اس کو بھی حق ہے وہ بار بار وہ ہی بات کرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پاکستانیوں کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے وہ گانہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک اسی لاکھ پاکستانی بہا رہے ہیں اور اسی لاکھ گھرانے پاکستان میں یہ ہمارے شاید ہاتھ شاید مل جائے یہ سترہ گز دو در اٹھارہ جی لہور میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے چیف جسٹس تھے ساکم نصار صاحب ٹھیک ہے اور عمران خان کی اپنی درخواست تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ اوبرسیز باکستانیوں کو ووٹ شوٹ کا حق دیں ووٹ ڈالوائیں جو زمنی الیکشن ہونے تھے نا جی جی آئندہ جو بھی ہونے والے تھے جو جنرل الیکشن کے بعد ٹھیک ہے اور اس میں وہ ان کا ووٹ ڈالوائیں نادرہ شاہد ہے اچھا اس وقت یہ جو ریسٹریشن ہے ووٹر ووٹر لسٹیں جو ہیں ان میں اندراج ہو گیا ٹھیک ہے سبریم کورٹ میں ریپورٹ پیش کر دے گئی کہ نادرہ نے وہ ووٹر لسٹوں میں جو اوبرسیز باکستانی ہیں ان کے نام داخل کریں مبارک بات دی مبارک ہوئے ہوئی ٹھیک ہے لیکن ٹوٹل جو مجھے یاد پڑھتے ہیں آگے پیش ہو سکتے ہیں ریکارڈ کے کرلیں جی جی تین چار سو جو ووٹس ہیں نا وہ ٹوٹل بے وہ پڑے تیسے کے زمنی انتخابات میں ملکل وہ جو اوبرسیز باکستانیوں بلا تھا ٹھیک ہے تو اب بھی وہ یہ ہے وہاں اوبرسیز باکستانیوں کو باہر بیٹھے اندازہ نہیں یہاں جو اب آم بکت رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ انہیں تیس سے بھی فرق نہیں پڑھتا کہ ڈالر اکیمت گر گئی ہے یہ بڑھ گئی ہے انہیں اس بات سے بلکہ اگر روپے کی قیمت گر رہی ہے تو ان کو تو فائدہ ہوتا ہے ہاں جی پہلے انہوں نے کچھ جتنے ڈالر بھی دینے تھے لاکھ روپے بنانے کے لیے ڈالر اب لاکھ بیجنے کے لیے تھوڑے ڈالر پہلے وہ ہزار بیجتے سو لاکھ منتا تھا ہزار ڈالر اب ہزار بیجتے ہیں ٹیڑھ لکھ منتا تھا لیکن خرچے وہ یہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس دنس کے عمر ہے جی یہ گلے ہی پڑھ جا نا ٹھیک ہے بعد میں مشین میں بھی جنے والا جکر اور ابھی لیکن کے مشین میں بھی کوئی اتراز اٹھائے ٹھیک ہے کوئی بات کرے سپریم پورٹ میں سر یہ وہی کام ہے جیسا میرے جیسے جن کی تنہا ٹوٹل ٹوٹل آمدن بی سدار ہوتی ہے خرچہ پورا نہیں کر سکتے گھر کا لیکن موبائل اینڈرویڈ لینے ساٹھ ہزار اولا ہے اس طرح لے لیا موبائل اور بکنی رہا وہ جو ضروریات ہیں وہ تو پوری اصل ضروریات پوری نہیں کرنی رکسیل کریدنی رکسیل کریدنی رکسیل ایک سو اتنے چیزیں ہیں اتنے ٹیٹیز آئیں اتنی نسرت کے ایک گاڑی کی کوئی پیسے پیمنٹ کرنی تھی ٹیکس ٹکس کا تو اتنے لاکھ وہاں آیا ان کے اکاؤنٹ میں اور وہ انہوں نے شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا اور پھر وہ انہوں نے پی کر دیا وہ ٹیکس بگرہ بگرہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہے اس کا جواب شاہد کا کہنا بات سی ایسا نکواہ لیا رانہ سناولہ نے تو چلو دیا ہے یہ لہر آئی کو اٹھنے دے دی ہے کن ہی جو بائیس سے اپریل کو ان کی زمانت ہوئی تھی جی 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 جو باتیں پوری پریس کانفرنس جو بھی اس کا تاثر بن رہا تھا وہ ایک فکرے سے ایک فکرہ جو انہوں نے بولا ہے ایسا وہ تمام پریس کانفرنس تمام مبینہ حقائق ایسے دھرام گرے 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 وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہیں جی انہوں نے یہ فرمایا ہے جی شیزاد اکبر صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں نی میڈیا ٹرائل میڈیا ٹرائل کی باتیں میڈیا ٹرائل یہ ہمیشہ ہی ساری دنیا میں مضمت کی جاتی ہے کہ یار الزامات عدالت میں ثابت کرنے ہیں جی انہوں نے یہ اپنے موں سے فرما دیا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ان سے ہو جاتی ہے بات جس سے حقائق سامنے جاتے ہیں ان کی نیتیں ایہاں ہو جاتے ہیں جو چل رہا ہے نا پاکستان میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جس طرح جو پسے پردہ کووتے ہیں وہ ایہاں ہو رہی ہیں کس طرح سیاست داننگے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیسے بھاگ رہے ہیں سارے طاقت کے مرکز کی طرف ٹھیک ہے سارے ہر چیز جو چار سالوں میں جو کچھ سامنے آیا ہے نا مجھے یہ لگتا ہے قدرت چاہتی ہے کہ یہاں سب کے چہروں سے نکاب اتر جائے تمام آزاروں کے چہروں سے نکاب اتر جائے ٹھیک ہے جلا سونا سونا لگے ٹھیک ہے جلا کوجہ کوجہ لگے ٹھیک ہے نا اور تمام شخصیات جو ہیں جو جو اس ملک لو کمرانی کر رہی ہیں ہاں جی وہ سیاست دان ہیں فوجی ہیں کچھ اور ہیں عدلیہ ہے بلکل وہ تمام کے نکاب اتر جائے ٹھیک ہے اور جب یہ مرحل آتا ہے نا قدرت کا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یا تو وہ قوم ختم ہونے والی ہوتی ہے یا پھر وہ قوم روز دیکھنے والی ہوتی ہے کیونکہ اگر اس قوم کے جو سٹیٹ کے عوام سمجھتا رہے ہیں ہاں جی با شعور ہیں تو پھر اتر ہوئے نکابوں کو چہروں کو دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسی کے دن آل جانا سونے نہ جانا جائے بد شکل دے نال جانا یہ جو فطرت ہے جو قدرت فطرت ہے جی جس پوری دنیا فطرت پر چل رہی ہے نیچر میں نیچر اور نیچر بڑی ظالم ہوتی ہے ایک مشین کی طرح ہوتی ہے وہ اس کا کوئی جذبات ایسا ساتھ نہیں ہوتے ایک مشین ہے آرہا چل رہا ہے سمجھ فرض کر لیں تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ بچہ ہے اس کو میں نہ کٹوں جو بھی اس کے سامنے آگیا اس نے کٹ کے نکل جانا ہے ٹھیک بات ہے یہ یہ اور اگر نیچر میں کوئی تبدیلی آتی ہے پھر وہ اس کو قدرت کہلیں جو اللہ کا خاص حکم کہتا ہے تبدیلی آتی ہے جی یا موجزہ کہلیں جو نبیوں کے پاس ہے یا کرامت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچر کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک بات ہے اب انہوں نے جو بات کی ہے جس کی میں بات کرنے لگا تھا ہاں جی شہداد اکبر صاحب نے انہوں نے کہا جی پچپین والی میں ہم نے یہ رکھے ہیں اور یہ ہے وہ ہے ایک ہوتی ہے کوٹ آف لاہ ٹھیک ہے جو یہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں نہیں کہہ رہا ہاں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری پریس کامسل درام سے گریے ہاں جی وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے کوٹ آف لاہ ٹھیک ہے جس نے شہاتوں پہ حالات واقعات کے تحت فیصلہ کرنا ہوگا ہے اور دوسری ہوتی ہے کوٹ آف پبلک اپینین ٹھیک ہے سمجھائیں بلکل یعنی ایک رائی امہ کی عدالت ہوتی ہے اور ہم رائی امہ بنانے کے لیے جھوڑ بھول رہے ہیں اس کا مطلبی ہوگا کوٹ آف پبلک اپینین کے بات جو کی یعنی ہوں نہیں کہ ہم اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کوٹ آف پبلک اپینین یا تو کہنا عوام کی عدالت بلکل عوام کی عدالت بھی جو ہے وہ ہر بندے کے پاس نشیرمان یا صحیح تیوری کے پاس وہ پچپن والیم جو ہیں ان کو نقل نہیں ہے ہم کیسے کہیں گے یہ سچے جھوٹ ہے اپنی مرضی کے آپ پیراگرافز مرضی کے الزامات اٹھا لیتے ہیں اور پھر میڈیا ٹرائل کرتے ہیں کسی بندے کا اور جو آپ نے کہنا کوٹ آف پبلک اپینین میرے دین میں جو بھی اس نے کہا ہوا تھا جی دنوں نے سواج چوری نے اور آپ کے شزاد اکبر صاحب نے وہ میرے دین سے ایسے محب ہو گیا جیسے میرا صفہ بلکل صاف کر دیا گیا کہ یہ ہی کیا بات کر دیا اس نے کہ اس کا مطلب آپ ہمیں وہ گمراہ کرنے کے لیے ہیں قوم کو پروپاگینڈا پروپاگینڈا بلکل جھوٹ پیم اپنی اور انہوں نے جو فرمایا کہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ عدالت یہ سوال پوچھے گی کہ بھائی تو پائی جاندی گرانٹی تیسی ہم تو آپ جا رہے ہیں یہ بات عدالت نے نہیں پوچھنی تھی ہم نے کل بھی کہا تھا عدالت کے سامنے جو معاملہ ہوتا ہے عدالت نے اس تک رہنا ہوتا ہے یہ آپ کے جو وفاق کے وکیل تھی عدالت میں رانا عبدالشکور خان صاحب ان کو سمجھانی تھی یہ بات کہ بھائی یہ پوچھنا ذرا ان سے ہر آدھے گھنٹے بعد تو فون کر رہے تھے شہزاد اکبر رانا اس کو عبدالشکور صاحب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہے جب وقفہ ہے اس دوران بھی فون کرتے رہے ہیں رابطے میں تھے رابطے میں تھے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ عدالت کے سامنے بات لیکن دے بات رکھ دیں پر آپ لوگوں نے رکھ نی تھی بار میں بل کل کر رہے ہیں آقا ہاں تھو بات میں میں پہلے بھی کہتا ہے موکہ آہ یاد آتا ہے تو پھر مو میں مات لے نہ ہے اب کہتے ہیں ہمو اپیل میں جائیں گے جائیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں کی آج میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا چاہاں ہیں ہم دلیٹ میں جائیں گے اب میں وہ جو ججمنٹ ہے نا جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اس کی کچھ جو ہے نا پیرا گرافز جی وہ میں نے انڈرلائن کیے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شیواز شریف پر 26 کروڑ 90 لاکھ کے ساسوں کا الزام تو لگایا گیا لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا گیا نیب نے کچھ نہیں دیا اچھا جی شیواز شریف کے ذرائع عامدن ثابت کرنے کے لئے نیب نے کوئی تفتیش نہیں کی نیب نے اطراف کیا کہ شیواز شریف پر نجائزر کو وصول کرنے کا الزام نہیں گیا انہوں نے بلکیا نادالت میں کہ یہ نجائز ساسے جو آپ کہہ رہے ہیں عامدنی سے زائد ساسا جا کوئی اپنی تفتیش کی ہے کوئی انہوں نے کوئی جو ٹھیکٹ ہو پہ دیتے رہے ہیں وہاں کوئی کمیشن کمیشن لیتے رہے ہیں جو ان کے جو نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی شیواز شریف کو مجھنم ثابت کرنے کی کوشش کے باوجود نیب ثبوت دینے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہی ہو سکتا ٹھیک ہے الزام ثابت کرنے کے سارا بہت ہمیشن پر ہوتا ہے بلکل اچھا جی بے دلی سے وہ کہتے ہیں بے دلی سے یہ سارا نیب جو ہے نا بے دلی سے یہ سارا کچھ مجھو رہے ہیں پتہ نہیں کسی نے کیا مجھو رہی ہے کیا مجھو رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اور بات کی ہے اگر ان کا جماعت میں جاتے رہے ہیں ہاں جی آتے رہے ہیں تو ایک مرتبہ کے لیے جانے کی اجازت ہے وہ تو خیر ہوئی ہے لیکن یہ انہوں نے عدالت میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی مجھو انہا کیکس پیکس کا نا ٹی ٹیس یہ بھی لکھا ہے کہ جو ٹی ٹیس کا بات کر رہے ہیں کہ انہوں کی یہ بات عدالت میں بنانی تھی بھائی جناب جو نسرت شہباز کے اکاؤٹ میں ٹی ٹیس کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی تھی یہ کہتے ہیں اسی دن وہ شہباز شریف کے اکاؤٹ میں ٹرانسفر نہیں اور اسی دن شہباز شریف نے وہ اتنی رقم استعمال کی وہ ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹی میں گارہ کردائی کی گئی تو بھائی جا جا پوچھ رہا ہے کہ کیا جو ٹی ٹیس آئی ہیں شہباز شریف کے اکاؤٹ میں کو آئی ہیں تو آپ کا وہاں وکیل بتا دیتا ٹھیک ہے تین تین آپ کے پرسیگوٹر گئے ہوئے تھے ملکل وہ بتاتے تھے سار اتنے بیسے نسرت کیا تھے اور دوسری دن شہباز شریف کو نسرت نے دی اور نسرت نے اسی دن اس نے یہ تھے وہاں ڈالہ میں بتانا تھا یہ ملکل یہ کوٹ آف پبلک اپینین میں آئے ہوئے ہاں اس نے سارا کوچھنگا ختم ہو گیا ٹھیک بات ہے لیکن ایک چیز نے نا مجھے ہلکا صاحب اپنے صرف کھینچا شداد اکبر صاحب کی یاسمین راشد کو بھی کینسر ہے ان کا اراج پاکستان میں ہو سکتا ہے تو ان بھائی کا کیوں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں چھوٹ میں اس بات کو میں کوئی انہوں کا ترجمان نہیں نہیں شباز شریف کا وہ جلا وطن تھا جب اس کو کینسر ہوا شباز شریف 15-16 سال پرانی بات ہے وہ لندن کے کیا علاج کروانے کے لیے وہاں علاج شروع ہو گیا پاکستان میں سب سے بڑا دارہ کون سا ہے کیسر کا شوکت خانم اگر کیسر کوکمریز اگر کسی اور ہسپٹل سے کیا علاج شروع کروا دے اپریشن ہو جائے اس کا یہ شوکت خانہ والے اس کو اگمیٹ نہیں کرتے اس کا کہ ہم نے نمہ مریز لینا 0 میٹر 0 میٹر تو اگر وہ شوکت خانہ میں سے کھر کیا ہے انہوں نے ریا جائے نہیں پیچھے اس کے لئے دوسرا یہ ہے ہر بندے کو یہاں کھاسل ہے یہ بات ہے ہر بندے کھاسل ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق دنیا میں بہترین علاج کروائے بالکل یہ بات آپ کے ٹھیک ہے اور دوسرا کہتے ہیں کہ ایک اور بات انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بیرونی ملک جانے کی اجازت دینے کا مطلب ہے کہ ان ہزاروں قیدیوں کو حقوق قیدیوں کو حقوق کو ایک ضرور رکھ دیں اور انہیں بھول جائیں وہ قیدی ہے وہ قیدی نہیں ہے وہ قیدی بھی نہیں ہے وہ زمانت پہ اور زمانت پہ آپ کے ہم خیال اداز حسن صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ بیان ریکارڈ میں موجود ہے کہ زمانت کے بعد کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کو بھائی کہاں جانا ہے کہاں جانا نہیں جانا تو جہاں ہمارے سے جائے وہ ازاد ہوتا ہے ازاد ہوتا ہے زمانت کے بعد زمانت کے بعد ازاد آدمی کی طرح ہے جرم ثابت تو نہیں ہوا بلکل اور یہ بھی ایک اصول لیتا ہے شدہ شکہ کا قانون کا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جو بندہ مصول ہے بلکل سر آپ یہ سریح باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن چونکہ وہ یوتھیاپن کا مسئلہ ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آتی اس لیے فواد چھوڑی صاحب کو بھی بات سمجھ نہیں آنی نہیں نہیں وہ جو کوٹ آپ پبلکتی میں بات کر کے بلکل انہوں نے اپنے ساری جناب سے بلدی باقی بات کل بارے گی سر وہ عمران صاحب کی بات کل کرے گی اوکے ڈن ٹھیک ہے جی آپ نے سن لی تمام معاملات پر چودی صاحب کی رائے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبہر ایک بجے تب تک کے لیے اللہ حافظ